بہنوں اور بھائیوں تو آج ہم لوگ کریں گے سورہ نصر یعنی جو قرآن مجید کی آخری مدنی سورہ جو مجید میں نازل ہوئی تھی تو شروع کرتے ہیں سورہ نصر مدنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفطر ورعیت الناس يدخلون في دین اللہ یفواجه فصبح بحمد ربک واستغفر انہو كان طوابا صدق اللہ العظیم ہم لوگوں کی سورہ تو آج کی ہوگی تو آج ہم لوگ ایک اور بات کریں گے کہ آپ لوگوں میں سے کئی وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ایسے پڑھتے ہیں کہ ان سے غلطیاں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو برا لگے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری اللہ نے یہ مجھے پہ بھی فرض رکھا ہے کہ جتنے اردگرد کے میرے لوگ ہیں میں ان کی کوئر ایکشن کروں اور ان سے پہلے میں اپنی کوئر ایکشن کروں یہ اللہ نے ہر مسلمان پر فرض کیا کہ جو طرح وہ کر سکتا ہے وہ کرے تو آپ لوگ میں سے کئی وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ان کی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ تجویر سے نہیں پڑھتے وہ سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا وہ کیا پڑھتے اور وہ بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں جس من کے کمپلیٹ جو ہوتے ہیں وہ آدان نہیں ہوتے تو ہم لوگ بھی اس بات پہلے تلہ سے توبہ تو کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو چاہے ہیں جو ایک راج کے اندر اندر پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں تو اس کا چلو ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا لیکن اس کا اتنا ہی ہے کہ انہوں نے تفصیل سے اس کو تلفز سے پڑھا اس کا سارا کچھ ادا کر کے پڑھا اس کی ساری ورڈنگ اس کے حروف اس کا جتنا بھی اس کا ایرگیٹ کا سارا کچھ ہے اس کے مدہ ہے اس کے غنہ ہے اس کے اخفہ ہے ان کو ادا ساتھ کریں تو اس کو ادا کرنا آپ چاہیے یہی آپ اس کی جگہ مہینہ میں اگر پورا قرآن میں کمل کرتے ہیں تفصیل سے تلفز سے حرام سے پڑھتے ہیں چلو ایک دن کا ایک سپایا کرلو مہینہ کا پورا قرآن مکمل ہو جائے اللہ کرے سب کئی ایسے ہو لیکن تفصیل جب آپ اس کو اچھے طریقے سے قیدت سے ادا کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ایک سپیشل عجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی رجوع سے اور آخرت پہ جب آپ قرآن سنا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو جو آپ کی آخری جگہ ہوگی جنت پہ تو اس جگہ پہ بھی جتنا آپ قرآن پڑھیں گے آپ اتنا چونچا جائیں گے لیکن جتنا آپ قرآن سے قرآن پڑھیں گے اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے یہ بات آپ سارے حفیشہ یاد رکھیں اور اس بات پہ عمل کیجئے اللہ حافظ